بسم اللہ الرحمن الرحیم ایک محورہ سنا ہوگا دودھ میں مینگنیا ڈالنا یہ اسی طریقے سے ایک اچھی چیز ہے لیکن اس کو خراب کر دینا کسی بھی طریقے سے فریب کے ذریعے سے دوکہ دائی کے ذریعے سے قرآن مجید کے اندر ہم دیکھتے ہیں پروردگار عالم نے اس بات کو انکرج کیا ہے سورہ نور قرآن مجید کا چوبیسوہ سورہ ہے ان کے حلائیم آمن کم والسالحین من عبادکم و امائیکم اس کا خلاصہ یہ ہے کہ ہر وہ شخص جو شادی شدہ زندگی گزارنے کی صلاحیت رکھتا ہے مگر اس وقت سنگل ہے چاہے اس وجہ سے کہ ان کی شادی نہیں ہوئی یا ہو کر ٹوٹ گئی یا کسی ایک کا انتقال ہو گیا غلام ہو آزاد ہو کوئی بھی ہو ان کے نکاح کے لئے کوشش کرو تو ظاہر ہے کہ یہ معاشرے کے اندر مختلف افراد ہوتے ہیں جو اپنی کیپسٹی کے اندر بزرگونے کی حیثیت سے انفلوینس کی حیثیت سے وہ یہ کام کرتے ہیں اس کو بہت انکریج کیا گیا ہر ہر قدم کے اوپر ثواب بیان کیا گیا ہے کہ اگر کوئی میچ میکنگ کے لئے قدم اٹھاتا ہے اس کے لئے ثواب ہے مگر وہی والی بات کہ جھوٹ بولنے کی جادت تو نہیں ملے گی پھر وہ جھوٹ اس حد تک چلا جاتا ہے کہ جہاں پر دھوکت ہی بھی شامل ہو جاتی ہے ایک جھوٹ وہ ہے کہ جس میں غلط خبر دے دی گئی لیکن یہ کہ ماضی کے کوئی معاملہ تھا تو جھوٹ تو ہے لیکن اس کے نتیجے میں مستقبل میں ہو سکتا ہے کوئی اثر مرتب نہ ہو مگر یہ تو واقعا دو خاندانوں کی بات ہے دو افراد کی زندگی کا مسئلہ ہے اس کے اندر اس طریقے سے تدلیز کرنا باقید فقہ کے اندر یہ ایک عنوان قائم ہوا ہے تو اگر اس طریقے سے کیا جائے فرید دیا جائے نہ فقط یہ کہ گناہ حرام ہیں بلکہ اس کے بعد سوئی کی کانسیکوینسز بھی اس کی تفصیل اپنے مقام پر ہیں مگر ظاہر ہو سکتے ہیں اسی عنوان سے فرمائے گا بالکل میں درامے کے اعتبار سے ارز کر دیتا ہوں ایک تو اللہ تعالی نے شاہد فرمایا وَلَا تَجْعَلُوا اللَّهَ أُرْضَطًا لِأَيْمَانِكُمْ اللہ تعالیٰ کو اپنی قسموں کا نشانہ نہ بناو اس میں دو چیزیں ایک تو جھوٹی قسمیں نہ کھاؤ اور بقصرت اللہ کے لئے قسم نہ کھاؤ کیونکہ جب آدمی بقصرت قسم کھاتا ہے تو پھر آج سے اگر ایک بات کوئی غلط ثابت ہو جائے تو اس کا اعتبار ختم ہو جاتا آجا ثابت نہ بھی وہ پھر بھی کہتے ہیں ہر بات میں قسم کھا تھا نہیں یہ جھوٹ میں بھی ایسے کر رہا ہوں تو یہ اس لئے منع کیا گیا ایک تو یہ اس میں ہے اس میں سمجھنا چاہیے کہ یہ غلط چیز ہے دوسرا یہ کہ اللہ تعالی نے فرمایا کہ لا تذروا واضرتون وزر اخراؤ کوئی بھی دوسرے کا بوجھ نہیں اٹھائے گا بیسے تو یہ آخرت کے بارے میں لیکن دنیا میں بھی ایسا ہی ہے بعض اوقات یہ ڈرامے میں دکھاتے ہیں کہ کسی کے آب بدعا لگی تو بچے کو نقصان ہو گیا مسئلہ یہ کہ نقصان اس شخص کو ہوگا وہ اس کا ذلی فیصلہ ہے یہ نہیں ہو سکتا کہ ہمارے عمال کا نتیجہ ہمارے بچے بھگتے ہیں یہ پہلے بھی ہماری بات ہوئی تھی کہ ایک چیز تو ایسے ہوتی ایک شرابی ہوتا ہے بچہ دیکھ دیکھ کے شرابی بن گیا تو ہم کہہ سکتے ہیں تیرے دیکھ عمال کا نتیجہ نکل آیا لیکن ایک فراد کریں بچہ نیک پر ازگار ہے پتہ چلے ایکسیڈنٹ ہوگی ہم نے کہا دیکھو سزا اس کو دے دی اللہ کو کیوں سزا دے گا اس کے کیا قصور بچار ہے قصور اس نے کیا تو مجرم کو سزا ملے گی ہم ہی جو کنیکشن ملا دیتے ہیں اپنے پاس سے اور اس میں بھی میں نے دیکھا خواتین نراض نہ ہو بہنیں ہماری نراض ہو جاتی ہیں چلے ایک مجرم ہے لیکن اس وقت وہ غم ہے اسی ٹائم شروع ہو جائیں گے دیکھا نا تم نے ہو گیا نا یہ ابھی بعد میں کر دیں نا اس کو احساس دلانا ہو کیوں احساس دلانا چاہ رہے ہیں یہ بتائی کیا وہ اصلاح قبول کرے گا اس وقت یا اس کا غم ہلکا ہو جائے گا نہیں آپ غم بڑھا رہے ہیں اور اس کو زد میں ہو سکتا ہے وہ کلمہ کفر نکال دیں تو اس لئے بہرحال یہ چیزیں درست نہیں ہوتی ہیں اور یہ جو مطلبی تو ڈراما دکھایا جاتا ہے اور ایک عبرت بھی حاصل ہوتی ہے خوف پیدا ہوتا ہے لیکن یہ عقیدہ بھرحال بنیادی ذہن میں رکھیں کہ اللہ تعالیٰ کسی کی سزا دوسرے کو نہیں دے گا مناسب